دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں بڑا ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے جمعات الویدہ یعنی رمضان المبارک کے آخری جمعے کی شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ کوئی تیاری وغیرہ کی ہے تو دوستو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعات الویدہ کے لیے کوئی تیاری نہیں کی اور نہ صحابہ کرام نے کی ہے اور نہ فقہہ کرام وغیرہ نے کی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مکمل آخری عشرہ اعتقاف اور راتوں کو جھاک کر عبادت کرنے کے اندر گزارتے تھے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے آخری عشرے کے اندر عبادت کرنا تو احادث کے اندر آتا ہے لیکن دوستو اس کے لیے باقاعدہ تیاری وغیرہ کرنا اور مخصوص عبادت اور مخصوص خطبہ وغیرہ کہنا یہ شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے مکرو کام ہے دوستو تو اس سے بچنا ضروری ہے رمضان کے باقی جمعہ کی طرح ہی ایک جمعہ ہے اس کی الگ سے کوئی شریعت کے اندر حیثیت نہیں بتائی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں